اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن کی بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے تندوری چکن تکہ کباب یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانسو گرام چکن لیا ہے بونلس چکن ہے یہ اس میں ایک چھوٹا چمچ ہم نے لہسندر کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور ایک لیمون کا ریسس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک آئیڈ کر دیا ہے آپ اپنی ٹیس کے اکورڈنگ اس میں نمک آئیڈ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں لال مچ پاورڈر آئیڈ کر دیا ہے ون فور ٹی سپون اس میں ہندی پاورڈر جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ آئیڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور پنٹی سپون اس میں تندوری مسالہ یا پھر آپ تکہ مسالہ بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ نے یہاں پر اس میں ایک چمچ کسوری میتھی کو کرش کر کے ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں بیسن آئٹ کر دینا ہے اور اب یہاں پر اس میں ہم گرما گرم آئل ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون آئل ہے یہ اس کو آپ نے بیسن کے اوپر ڈالنا ہے اور اب اس کو چمچ کے مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جیسے ہم اس میں آئل ڈالیں گے بہت ہی زبردست ہی اس کی خوشبو آئے گی تو ویورز یہاں پر میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں دہی اس رسی پی میں گاڑی ڈالے گی گاڑی دہی کا ہم یہاں پر استعمال کریں گے اگر دہی پتلی ہو تو آپ اس کو کسی چھلی میں ڈال کر یا کسی ململ کی کپڑے میں ڈال کر اس کے نیچے برطن رکھ دیں کافی دل کے لیے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس کا جو سارا پانی ہے وہ نچڑ دے گا اور گاڑی دہی آپ کے پاس آ جائے گی میں نے اس کو کم ٹائم کے لیے رکھا ہے اس لیے یہ اتنی گاڑی نہیں ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک پینچ پوڈ کلائر ایڈ کر دیا اب ہم اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں ویورز ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ایک دفعہ سے پھر مکس کر لیں گے اور ایک ایک کر کے جو ٹکے ہیں ان کو ہم اس طرح سے گرم آئل میں ارینج کرتے جائیں گے یہاں پر آپ نے ہائی فلیم رکھنی ہے اور جب ہم اس میں ٹکے ڈال دیں گے تو آپ نے میڈیم فلیم کر دینی ہے اب ان پیسز کو ڈالنے کے بعد آپ نے فوراں سے ٹچ نہیں کرنا تقریباً ایک سے دو منٹ تک آپ نے ان کو ٹچ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے ان کو آہستہ سے احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے پلٹتے جانا ہے اور میڈیم فلیم پر آپ نے ان کو پکا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ان کو ہم نے پلٹتے جانا ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں جو ہم نے چکن کی میرینیشن کی تھی اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کے پیسز ہیں وہ بہت ہی جوسی اور ٹینڈر بنیں گے اور ایک گھنٹے کی میرینیشن بھی اس کی کافی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو دو سے تین گھنٹے یا آور نائٹ بھی اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے ٹکہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگے ہیں ان کو پکنے میں اور یہ بلکل اچھی طرح سے پک چکے ہیں اندر تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اب باقی کے پیسز کو فرائی کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے آئل کو تیز گرم کریں گے اور تمام پیسز کو اس میں ڈال لیں گے اور ہم ان کو بھی فرائی کر لیں گے جب تمام ٹکے فرائی ہو جائیں گے تو اب ہم اس کو مزید زبردست فلیور دیں گے اور اس کے لیے ہم یہاں پر ٹکوں کو ایک جگہ پر ارینج کر لیں گے اور ایک کوئلے کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے گرم کر دیا تھا اور وہیں یہاں پر اس میں رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اس طرح سے جن کا فلیور ہے وہ مزید انہینس ہو گا اور سیرٹ کے ساتھ سرف کیجئے گا یقین کیجئے یہ بزار سے بھی زیادہ اچھے دکھا گواہ بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا بہت ہی زبردست رسیپی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا